آج تو انسان تھوڑا سا پڑھ لے پھر اپنے باپ کو بھی جاہل سمجھتا ہے یہ نہیں سوچتا اس نے کتنی محنت سے پڑھایا ہے اگر نہ پڑھایا ہوتا اور کئی کام پہ لگا دیتا تو اور کوئی اللہ والے آئے تو ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنا باپ جس کا مرتبہ بایزید مستامی سے بڑھا ہے جنید بغدادی سے بڑھا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ فزیل بن عیاض سے بڑھا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ بشر حافی سے بڑھا ہے اس کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار نہیں میں پڑھا لکھا ہوں میں تو حالیم ہوں میں تو حافظ صاحب ہوں میرے با تو ان پڑھے ہیں میں میرے با کی جوتی سیدھی کروں کیا گیرنٹی ہے کہ اللہ والے کی دعا ڈائریک پہنچے گی لیکن اس بات کی گیرنٹی ہے کہ باپ دعا کرے گا ڈائریک آرکس کو ٹکرائے گی ڈائریک جائے گی اگر باپ شرابی ہے کبابی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا زندگی پر مسجد میں نہیں آیا پھر بھی ہمارے لئے تو وہ فرشتے جیسا ہی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہے اگر ہمارا باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے ناراض چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑتا ہو زندگی میں ایک دن نہ لگا ہو ایک مشورے میں شرکت نہ کی ہو چاہے دعوت کے کام سے مانوس نہ ہو ہمارے لئے فرشتے جیسا ہی ہے ہاں باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کا ہے وہ نہیں کریں گے باپ کا ایمان چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے نماز چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے یہ پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے وہانا باپ کافر بھی ہو پھر بھی باپ کی اطاعت کرنا باپ کی فرما برداری کرنا اور باپ کو اوف تک نہ کہنا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان باپ ہو تو اوف تک نہ کہنا بلکہ عمومی طور پہ کہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ماں باپ کو اوف بھی نہ کہے اوف کہنے کی اجازت نہیں اور آج تو جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پہ بولنا سکھایا اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے پھر کہتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی پریشانی جاتی نہیں ماں باپ ناراض ہوں گے کہاں اللہ کو خوش کر سکے گا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے فرمایا آسان حمل ہے تیرے ماں باپ کو دیکھ لیں اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے ماں کا مقام ہمارے لئے تو رابیہ بسریہ سے بڑا ہوا ہے لیکن ماں کی جوتی سیدھی کرنے تیار نہیں ماں کی خدمت کرنے